حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ اللہ تعالیٰ عنہم کی حوالے سے بات ہو رہی ہے علمی مقام اور علمی مقام میں ظاہر ہے جب ذکر آتا ہے تو اسی تسلسل میں آپ کے اسادزہ کا آپ کے شویوک کا ذکر آتا ہے اب وہی بات ہے صاحب یہ تو ایسی ندی ایسی نہر ایسا دریہ اور ایسا سمندر ہے جس کے سلسلے کا آغا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہو رہا ہے فرمائیے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جب یہ نسبت آج اس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر تو خاص جو نسبت سیدنا صدیق اکبر آپ کو حاصل ہے اس کے حوالے سے تہذیب التہذیب میں حافظ بن حجرسقلانی جو ہیں حضرت عبداللہ بن الزبیر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ بڑا روشن قول بیان فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولاد میں اس نوجوان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر کے مشابہ ہو یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اگر کوئی یادگار ہے جس کی چال ڈھال کو دیکھ کر چہرے کو دیکھ کر کر کردار کو دیکھ کر حضرت ابو بکر کے علم و فضل کی یاد آتی ہو تو کہتے ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں آپ کی علمیت کے حوالے سے خاص طور پر جو اساتذہ اور شیوخ ہیں ان کی تو ایک یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ہے جن میں وہ بڑے بڑے اکابر عیمہ دین ہیں جنہوں کو بڑے فخر سے حضرت قاسم بن محمد ذکر فرمایا کرتے تھے حضرت سیدہ عائشہ ہیں سیدہ ابن عباس ہیں حضرت ابو حریرہ ہیں خاص طور پر جب وہ ذکر کرتے ہیں تو کس انداز سے فرماتے ہیں کہ کنت اجالیس البحر ابن عباس میں تو بحر العلم علوم کے سمندر حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا یعنی اپنے استاد کا ذکر کے لئے خوبصورت دفضوں میں کر رہے ہیں وَقَدْ جَلَسْتُمَا عَبِي حُرَيْرَةً وَبْنَ عُمَرَ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہم کے ساتھ بیٹھا ہوں فَأَكْسَرْتُ الرِّوَاعَةَ آنْهُ اور میں نے حضرت ابن عمر سے بہت حدیثیں روایت کی ہیں سبان اللہ میں نے ان سے بہت حدیثیں پائی ہیں سبان اللہ ایک طرف یہ علمی مقام ہے دوسری طرف حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے عروج پر ہے لیکن اس سب کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے جب اتنا علم آتا ہے تو عموماً آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر باتا خاموش نہیں رہ پاتا لیکن آپ کی طبیعت کے اندر یہ ایک خاص کیفیت دیکھئے قانا سموت اللہ اتقلم آپ بہت کم گو تھے عموماً بات نہیں کرتے تھے اللہ اللہ وہ ایک باقیہ بھی ہے نا کسی نے آگے سوال کیا تھا کہ آپ زیادہ بڑے عالم ہیں یا قریباً حضرت سالم کے حوالے تھے تو اس میں آپ نے خاموشی اختیار فرمائی کہ کچھ بولتے تو وہ بھی شاید کہ کچھ نامناسب ہو جاتا نہ بولتے تو اس کے اندر بھی کچھ معاملہ تھا تو آپ نے کلیر اس کا جواب نہیں دیا تھا یہ بھی ایک وراء کا آپ کا انداز تھا تو کانا سموت اللہ اتقلم اچھا ایک آج کے دور کے اعتبار سے جب ہر وہ شخص کے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی رائے زنی کر رہا ہے سوشل میڈیا ہی بہت سے مفکرین ہیں جو ہر بات میں رائے دیتے ہیں اور اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں وہ وقت کے بکرات اور سکرات بنے ہوئے اور نہ جانے کیا کچھ بنتے ہیں انہیں سیکھنا چاہیے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے جن کے بارے میں عبید اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اتنا علم کے باوجود قان القاسم لا يفسر القرآن وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتے تھے احتیاط کرتے تھے آج ہر شخص کومنٹ کر رہے ہیں قرآن پر ہر شخص سوشل می مفکرین بنے ہوئے ہیں تو قاسم جو ہیں لا يفسر القرآن محمد کی بات یہ اللہ معاف کریں اس میں جملہ ایٹ کرنے دیں لوگوں کو الفاظ جو ہیں اس کی تشریح کر کر کے بتا رہے ہیں کہ جی اس لفظ کو اللہ تعالی نے اس طرح سے فرمایا اس لفظ کو اس طرح سے فرمایا یعنی اس لیول تک آگے اللہ معاف کریں اللہ اکبر تفسیر قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیث میں احتیاط کا یہ عالم کہ آپ ان افراد میں سے ان علماء میں سے ہیں کہ جو حدیث بالمانہ کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے لفظوں کی اتباہ کرتے تھے باقاعدہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ راوی حدیث ہیں کہ جو خاص وہی لفظ بیان کرتے تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک پہنچے ہیں ورنہ یہاں تک بھی نہیں کہتے تھے کہ مفہوم حدیث یہ ہے معنن میں بیان کر دوں احتیاط کا مقام تھا آپ کا بہت خاموشی بڑے بڑے علماء جب آپ سے ہوئے سوال کرتے تھے رجوع کرتے تھے ایک تو قبلہ نے بھی بیان فرمایا کہ وہی بات یعنی ہر بات ضروری نہیں کہ ہم بیان کریں یہ ہمارے علم میں ہو لیکن اس کے ساتھ جب کبھی مسئلہ بتاتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں یہی سمجھ پایا ہوں ضروری نہیں کہ حق اسی طرح سے ہو لیکن جو مجھے سمجھ آئے یہ عجزی کی انتہاتی ہے یہ علم بھی ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو یہ تقوی اور عاجزی بھی آتا ہے سبحان اللہ